اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الوکہ ٹیکن بندر صاحب قائد آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نومبر کے مہینے سے متعلق کچھ ایسے کوائن آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جن میں ہمیں کافی عرصے سے بوسٹ آتا دکھائی نہیں دے رہا لیکن نومبر میں ان کا والیم بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جیسے ہی ہم نے مارکٹ میں تھوڑا سا جو بوسٹ آتا دکھا ہے اور اس کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فیڈ میٹنگ کے بعد مارکٹ اس طرح سے کریش نہیں ہو سکی جس طرح کی اسپیکٹیشن کی جا رہی تھی اور لیٹس پوز اگر اسپیکٹیرے ہم کہ کریش ہو بھی جاتی ہے اس ویڈیو کے بعد مارکٹ کریش ہو جاتی ہے تو ہم ان کوائنز کو کچھ اس طریقے سے بائی کریں گے اور اس میتھڈ سے کہ انشاءاللہ آپ اس مہینے میں ان کوائنز میں دیفنیٹلی ان کر سکتے ہیں سو گائز یاد رکھئے گا کہ کسی بھی کوائن کے پمپ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ اس میں آتی ہوئی کیپٹلائزیشن دنیا کیا کرتی ہے دوستو جب کسی کوائن سے نکل رہی ہوتی ہے تو بھی اس کوائن کی حالت میں آپ ہمیشہ اپنی اپلیکیشن کے رائٹ سائٹ پر ایکزٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن موسٹی ٹریڈ کرنے والا یہ چیز نوٹ ہی نہیں کرتا کہ اس کو اپنی اپلیکیشن کے ہی رائٹ سائٹ پر اینٹری اور ایکزٹ دونوں ایک وقت میں دیکھنے کو مل رہی ہوتی یہ کس طرح کے آرڈر پلیس کیے جا رہے ہیں اور کس طرح اس کوائن میں سے دنیا نکل رہی ہے سو گائز اس چیز پر ورک کر لینے کے بعد میں آپ کے لیے یہاں پر ٹین کوائن لے کر آیا ہوں جنہیں میں آپ سے ایک ساتھ ہی شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سبھی کوائنز آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں لیکن یہ کافی عرصے سے پمپ نہیں کر رہے وان ٹینگ سیکنڈ ٹینگ یہ کوائن دوستو آپ کو بائننس اور کوکوائن اوکی ایکس اور بیڈگیٹ ان ساری ایکسچینجز پر دیکھ ساتھ دیکھنے کو مل جائیں گے یعنی کہ اس سے پہلے کہ ویڈیو جب اختتام پر پہنچے اور آپ کا یہ سوال دیکھنے کو ملے کہ یہ کونسی ایکسچینج کے کوائن ہے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آپ انہیں کسی بھی ایکسچینج پر بائے کر سکتے ہیں اور آج کل سب سے بڑا سوال جو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی فیز کس کی کم ہے دوستو دیکھیں سب سے زیادہ فیز اس وقت بائننس کی ہے پندرہ سینٹ اگر آپ پچاس ڈالر کا بھی اگر ایک کوائن بائے کرتے ہیں تو ایک اچھی خاصی فیز کرتی ہے بائننس پر تو پچاس ڈالر میں پندرہ سینٹ گئے اور سو ڈالر میں آپ کے تیس سینٹ اور سم ٹائم کبھی کبھی کوائن کے نویت کے حساب سے اس سے بھی زیادہ تو بہتر ہے دوستو آپ نیو جو ایکسچینجز آئیں ہیں جو پاکستان میں نیو آئیں ہیں اوورال نیو نہیں ہے وہ جیسے کہ اوکی ایکس کیو کوائن اور بیڈ گیٹ آپ ان پر ٹریٹ کریں فیز کا آپ نمائیہ فرق دیکھیں گے اگر آپ نے ابھی تک وہاں پر اکاؤنٹ نہیں بنایا تو ان کے اکاؤنٹ آپ کو ہماری اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے جنہیں آپ جوائن کر کے ڈیریکٹلی لیول 1,2,3 سے 4 تک جا سکتے ہیں لیول کا یہ فائدہ ہوتا ہے دوستو کہ آپ کی فیز ڈیٹیکشن کام ہو جاتی ہے اور آپ کو آگے جات کر کے مستری بوکس بھی ملتے ہیں سو سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کروں گا ایم بی ایل آل ٹائم ٹو زیرو نائنٹی فائف پر ٹریٹ کرنے والا یہ کوائن ٹو زیرو تھرٹی ون پہ آیا ہے ڈیفرنٹ کریشز دیکھ لینے کے بعد ایم بی ایل کوائن دوستو کافی عرصے سے ڈاؤن فائد کا شکار ہے اور اب اس کا والیم بھڑا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا سکرین پر کہ ابھی بھی یہ ڈبل زیرو اکتیس ٹھیک ہے مطلب ڈبل زیرو تھرٹی ون ڈبل زیرو تھرٹی ٹو میں دیکھنے کو مل رہا ہے تھوڑی تھوڑی اس کے اندر مومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے سو گائز نمبر ون پہ ہوگا ایم بی ایل تری سٹیپ بائنگ کریں گے آپ اس کے اندر تینوں سٹیپ کی بائنگ کے لیے آپ کو ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کا لنک بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو گائز یہ ہیلپ فل رہیں گے آپ کے لیے نیویمبر کے اندر اور میں نے پاسٹ میں آپ سے جتنی بھی منت وائس ویڈیوز شیئر کی کہ اس منت میں یہ یوٹلائز کر لیں تو یہ کوئن اچھے رہیں گے سو گائز آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ان ٹین ٹوپ کوئن میں سے کوئی ایک کوئن بھی پیچھے رہ گیا ہو کیونکہ اکتیس دن تیس دن کا مہینہ ہوتا ہے تو ڈیفنیٹی وہ کوئن آپ کو اس مہینے میں آغاز سے پہلے جس ریڈ پہ آپ نے بائی کیا ہوتا ہے اس سے کم پہ ہی مل جاتا ہے گائز فرسٹ آپ رکھئے گا ایم بی ایل کو سیکنڈ جس کو آپ نے یوٹلائز کرنا ہے وہ اس مارکٹ میں ہوگا ڈوج کوئن ٹھیک ہے اب میں یہاں پر آپ کو ان کے پرائز نہیں بتانے والا کرنٹ پرائز سے اس کو تھوڑا سا کم لے لی جائے گا اور ہر سٹیپ آف بائنگ میں جو آپ کا گیپ ہوگا وہ آپ کو ساری چیزیں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گی اور ویڈیو میں بھی مل جائیں گی ٹھیک ہے اچھا تھرڈ میں آپ دوستو یوٹلائز کریں گے ٹیما ڈوج کو ٹیما ڈوج اس وقت آپ کو ڈائریکٹلی صرف اوکی ایکس پہ دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے اور بھی کئی ایکسینجز ہیں لیکن اوکی ایکس پہ آپ کو اس کے پرائز بہت کم سیفیز کی تعداد میں آپ کو دینے پڑتے ہیں سو گائز ڈوج کے بعد ٹیما ڈوج یہ مارکٹ میں آپ نے اگر اوکی ایکس پہ ایکاؤنٹ بنا رکھا ہے تو آپ جا کر دیکھیں یہ اوکی ایکس پہ بہت ہی زیادہ پمپ اینڈم کرتا ہے ٹاپ پہ رہتا ہے تقریباً پچھلے اٹھارہ سے بیس دن میں یہ آپ کو ٹاپ پہ دکھائی دے رہا ہے اور اگر آپ تھوڑا سا بھی سمارٹ مائنڈ رکھتے ہیں تو آپ ٹیما ڈوج سے ایزی لی ارننگ کر سکتے ہیں سو گائز فورت میں آپ یوٹلائز کریں گے سی وی ایکس یہ آپ کو کہ میں ہماری ڈیلی کرپٹو مارکٹ اینڈرسیس کی ویڈیو میں اس کے ڈیلی سگنل پروائیڈ کرتا ہوں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ہماری ڈیلی مارکٹ کی ویڈیو میں بھی اس کی روزانہ کی بنیاد پر آپڈیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ففت میں دوستو آپ یوز کریں گے ایکس ای سی ہم نے دیکھا کہ یہ ابھی جو منت کلوز ہوا ہے اکتوبر کا اس میں اس نے تین بار پمپ لگایا اور دوبارہ اپنے پرائیس پر آ گیا اب دوستو نومبر سٹارٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو نومبر میں اب اس کا پمپ آنا ہے دیفنیٹلی آنا ہے اور یہ پرانی پرائیس پر آ چکا ہے تو ایکس ای سی ٹھیک ہے آپ اس کو اس منت میں دیفنیٹلی یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ جو میں نے آپ کو کوئن بتائیں ہیں ٹیم آڈوچ ٹوچ ایم بیل ایکس ای سی ان میں صرف سی بی ایکس ایسا ہے جو پانچ ڈال رکھا ہے باقی سبھی سینٹس کے کوئن ہیں ٹرپل زیرو فائب زیرو کے کوئن ہیں جس میں ایکس ای سی فور زیرو کا ہے ایم بیل آپ کے سامنے ٹو زیرو کا ہے تو گائز اس کے بعد آپ یوز کریں گے جس کوئن میں کافی دنوں سے بوسٹ نہیں آیا وہ ہے نیر سکس میں آپ نیر کو یوٹلائز کریں گے نیر پروٹوکول جو اس وقت ٹو نائنٹی ٹو ایٹی کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسے آپ نے ڈیفینٹلی بائی کھکے رکھنا ہے تھوڑا سا لانگ ٹرم ہو سکتا ہے پندرہ دن بیس دن پچیس دن لیکن یہ آپ کو اس مہینے میں پروفٹ دے گا اور پروفٹ کی لالچ مت کیجے گا چہہاں آپ کو لگے کہ سمارٹ انف دن ایکسٹ پرون دا مارکٹ سو گائز سیمت میں ہم اس میں ایڈ کریں گے اس مارکٹ میں جو ٹھیک سے پمپ نہیں ہو سکا پچھلے مہینے میں وہ ہوگا اب یہ ہیوی اماؤنٹ کے تھوڑی سی ہیوی اماؤنٹ کے کوئن بتا رہا ہوں گائز وہ ہوگا سولانا سیمت میں سولانا کو آپ ڈیفینٹلی یوز کریں گے اس منت کے اندر لونگ ٹرم میں بھی کر سکتے ہیں شورٹ میں بھی دوست جسے کمانا نہیں آتا وہ بھی اس سے ارن کر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر ہم پیگ پہ انٹری لے لیں جیسے کہ کئی دوستوں نے اس میں ون نائٹی کے انٹری لے رکھی ہے وہ ابھی تک یہاں پر فسے ہوئے ہیں سو اس چیز کو آپ فالو کیجئے گا نائنٹ پہ دوستو اب ایک تو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا ایکس ای سی زی کیش دوستو اب ہے یہ ای کیش سوری ای کیش پہلے شیئر کیا تھا یہ زی کیش ہے زیڈ ای سی میں رپیٹ کر رہا ہوں سکرین پر آپ کے مارک چل رہا ہوگا زیڈ ای سی اسے دوستو آپ اس پورے منتھ میں ایزی ری یوز کر سکتے ہیں اور یہ دائیسو تین سو ڈالر کا کوئن ہے جو آج کل پچاس ڈالر پہ آکے گرا ہوا ہے بری طرح اور جو ریٹنٹ میں دوستو لاشٹ کوئن ہوگا وہ ہوگا ڈیش ڈیش ایک ایسا کوئن ہے دوستو جو پورا سال پمپ نہیں ہو سکا ڈیر سو ڈالر دو سو ڈالر کی قیمت کا یہ کوئن پورا سال پمپ نہیں ہوا اب ہمارے پاس نیومبر میں اس کا والیم بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے مسلسل اور ان سبھی کوئن پہ آپ نے ٹریڈ کرنے سے پہلے خود جا کر دیکھنا ہے کہ آیا کہ کیا ان کا والیم بڑھا ہے آپ نے اپنی سٹڈی کمپلیٹ کرنی ہے کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ الیرٹ دینے آتا ہوں ٹھیک ہے یہ دس کے دس کوئن کا میں نے الیرٹ دیا ہے آپ خود بھی سٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ان میں سے ڈوچ ایم بیل سی وی ایکس زی کیش اور سولانا ڈیش ٹو یہ سب ڈیش ٹو نہیں ڈیش اونلی سیمپل ڈیش یہ سارے کے سارے کے ایک لمبے عرصے سے ہمیں ٹریڈ نہیں دے رہے لیکن اچانک ان کا والیم بڑھنا شروع ہوا ہے تو اس ویڈیو کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو کیا ہو سکتا ہے کہ آپ وقت سے پہلے ان کوئن کو بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی سبھی کی پرائز کا جو کرنٹ ریٹ چل رہا ہوگا اس سے دس دس بیس بیس تیس سنٹ لو پہ بائے کیجے گا پیک پہ چلتے ہوئے ریٹ پہ کبھی بائے نہ کیجے گا اور ہاں never invest your all money in one coin ان دسوں میں سے دسوں coin میں آپ نے invest نہیں کرنا ایک coin میں آپ نے trade کرنی ہے اگر آپ بیکنر ہیں تو صرف ایک coin کو پکڑیے گا اور اس میں trade کرنا سیکھئے گا انشاءاللہ یہ سبھی کے سبھی fundamental strong coin ہے so guys I hope آپ کو ویڈیو اچھی لگے کہ تو اسے like ضرور کیجے گا اور ایسے دوستوں میں ضرور شیئر کریں جو invest کرنا چاہتے ہیں crypto کی market میں ان کے پاس کوئی idea نہیں ہے کہ بھئی ہم نے پیسہ جو ہے وہ kin coin میں لگانا ہے اور جب لگانا ہے تو اس سے پہلے انہیں twitter پہ جا کے انہی coin کے جو accounts ہیں ان کو twitter پہ جا کے like بھی کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ان کی تازہ ترین information ملتی رہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ